السلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب لوگ ایم شرب سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج ہمارے کچن میں میرے بچوں کے بہت ہی فیورٹ ڈرم سٹکس بن رہے ہیں اور آسان سی ریسپی ہے چلیے دیکھتے ہیں چکن کو یوں شریڈ کر لیا تھا میں نے بوائل کر کے علو کو بوائل کر کے میش کیا تھا ہری مرچ اور پیاس کو جو ہے وہ میں نے بہت ہی بریگ بریگ سا کاٹ لیا تھا تاکہ بچوں کے مو میں نہ آئے اور یہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو کہ میں نے ریڈی کر لی تھی صرف اتنے ہی انگریڈینٹس ہیں جس کے ساتھ کے بہت ہی امیزین سے ڈرم سٹکس بنتے ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے چلیے اب ہم ایٹ کرنا شکر کرتے ہیں سپائسیز سب سے پہلے اس کے اندر جائے گی کالی مرچ پاوڈر ہے میں پاوڈر یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر کالی مرچ ڈالنے کے بعد ہم نے نمک شامل کر دینا ہے نمک شامل کرنے کے بعد اس میں چائنیز سالٹ آٹ کریں گے جس کو ہم اجینو موتو بھی بولتے ہیں وہ میں نے اس کے اندر آٹ کر دیا ہے نیکس اس میں جائے گی وائٹ پیپر وائٹ پیپر سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اس لئے آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا ہے اور انگریڈینٹس کی ڈیٹیل ریسیپی کارٹ پر منچن ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی میں نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اور ان کے ڈرمز بنا لیا تھے یعنی بالز بنایا تھے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ بالز ریڈی کر لیا تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو کوٹ کر لیا تھا کوٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کو میدے کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے رول کریں گے بلکل صرف یہ فلار ہے پاودر والا اور اس کے اندر میں نے کوئی سپائسز ایڈ نہیں کیے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو سیکنڈ ٹائم کوٹ کرنا ہے انڈے میں کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو بریڈ کرمز میں کوٹ کریں گے بریڈ کرمز آپ فلیور والے بھی لے سکتے ہیں وائٹ والے بھی لے سکتے ہیں اورنج والے زرہ اٹریکٹیو لگتے ہیں اس لیے میں نے اورنج والے یوز کیا ہیں اور یہاں پر ان کو جو ہے میں نے شیلو فرائے کر لیا تھا اوئل میں یہاں پر میں ایک ٹیپ شیئر کرتی جاؤں اگر آپ چاہتے ہیں کہ درم سٹک جو ہے وہ سوفٹ نہ ہوں ٹائٹ بنے تو اس کے لیے آپ نے آلو اور چکن کو شرد کر کے پنکھے کے نیچے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ مویسٹر سارا ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر سے جب آپ پھر درم سٹک بناتے ہیں تو وہ بہت ہی ٹائٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے سوفٹ بلکل بھی نہیں ہوتے ہیں اور لیجئے جناب گرما گرم مزیدار سے کرسپی سے درم سٹک بلکل ریڈی ہو گیا ہیں ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا بہت ایزی اور بہت ہی مزیدار ہے اگر ریسیپی اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا چینل پر فرسٹ ٹائم آئیں گے تو چینل کو سبسٹرائب کرنا مت بولیے گا مجھے دیجئے اجازت ہوگی آپ سے پھر ملاقات کسی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ